مرحمہ مرحب و subtract thank you سب سے پہلے بات کرنے کا سیر لائنگا پریمیر لیگ کے حوالے سے جیسے سیر لائنگا پریمیر لیگ اگاز جو ہے وہ دو در تیس اکتیس جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور اس کی جو ڈرافٹنگ ہوگا اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ہوگئے اس میں پاکستانی جو شکلاری ہیں وہ شامل ہوگا اس میں بڑے بڑے سٹار ہوں گے اگر بات کریں بابا رادم فہیم اشریف حیدر علی سرف راد احمد امہاد وسیم اس کے علاوہ اگر بات کریں فقر دماغ نصیم شاہ شاہ نواز دانی شوئے ملک اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو سامنے آئیں میڈیا جہاں لیکن جو عبی تک نام جاری کی کرikے سیرلینکہ میڈیا نے یہ نام جاری کی ہیں تو یہ پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ ہمیں پریمر لیگ میں نظر آئیں گے لیکن پاکستان اور سیرلینکہ کی جولائی میں ایک ٹیس شریف بھی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ پاکستانی جو ہیں وہ مصروف ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستانی جو کھلاڑی ہیں وہ سیرلینکہ پریمر لیگ میں شرکت کر رہیں گے اور ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے عمر اکمل اور شرجیل خان کے حوالے سے جیسا کہ دونوں کے پاس بہت اچھا موقع تھا جب پی ایس ایل سٹارٹ ہوئی تھی خاص طور پر شرجیل خان کے حوالے سے ان پر بڑی امیدیں ظاہر کی جا رہی تھی کہ انہیں ٹیم میں واپس لائے جائے گا اور شاید فریز نے ٹیم میں واپس بھی لائے تھے لیکن لجم سیٹی نے انہیں پھر بار کر دیا تھا تو اس کے بعد عمر اکمل کو اگر دیکھیں تو عمر اکمل کے بہت زیادہ چانسز تھے اور ان کے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں جو حرون رشید ہے ان سے بات کروں گا اور عمر اکمل نے جو آخری تین چار مائج تھے وہ بہت اچھے کھیلے تھے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ہارٹ ڈیٹنگ نظر آئی تھی جو ڈیتھ آور میں دیکھنے میں آتی ہے تو دونوں کے پاس بہت اچھا موقع تھا لیکن دونوں نے وہ موقع گواہ تھا تو کچھ خبریں آ رہی تھی دونوں کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو دوزار تیس کا جو ویڈکا پہ اس کے لیے بلایا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دونوں جو ہیں اس وقت جو پاکسان ٹیم میں اس میں ان کی شرکت جو ہے وہ یقینی ہے کیونکہ آپ جو اگر ہارڈ ہیٹنگ کی بات کریں تو پہلے کمی تھی لیکن آپ پاکسان کے پاس جو ہارڈ ہیٹنگ کے لیے افتخار احمد مجود ہیں محمد حارس کو بھی ایک اچھ میں موقع ملا تھا اور اس نے بھی بڑی اچھی ہارڈ ہیٹنگ کی تو آپ نہیں لگ رہا کہ امار احمد جو آئیں وہ آئیں گے لیکن اپننگ اگر بات کریں تو اپننگ میں شرجیل خان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے اگر وہ ہوتے تو پاکسان کی اپننگ ہے وہ ہر زمان کے ساتھ ایک آؤٹسٹینک کارکرزی دکھا سکتے تھے جو پہلے دس ہوا ہوتے وانڈے میں تو وہ تیز کھیل سکتے تھے لیکن امام اللاک ہے لیکن تیسرا اپنر جو اس کی کمی ہے وہ شان مسعود کو پاکسان کرکر بورڈ جو ہے وہ موقع دینا چاہتا ہے لیکن شان مسعود سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کارکرتی دکھائیں گے جو دوسرے اپنر دکھا رہے ہیں تو یہ ایک تیسرا نبار تھا جس میں اگر شرجیل خان کو موقع دیا جاتا تو شرجیل خان جو ہے وہ ایک ہارڈ ہیٹر بھی تھے اور دوسری ٹیمو پر اس کا خوف بھی تاری ہوتا تھا جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو اگر انہیں موقع دیا جاتا تو شرجیل خان زیادہ بیس چوائچ سے چوائچ تھے دوزر تیس ویڈ کپ کے لیے آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ان دونوں کے بارے میں پاکسان کرکر بورڈ جو آیا اور چیز سلائٹر کیا سوچتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں اپ ڈیٹ تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفع ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں